صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ تین راتیں تین دن قیام کیا حضرت عبو بکر صدی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم ڈھاتے آپ کے راستے پہ کانٹے بچھاتے آپ کے برطن پلیت کر دیتے جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوگڑیاں رکھ دیتے عبد فاطمہ تعالیٰ عنہ جب وہ اٹھاتی تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور فرماتی کہ اے اللہ کے نبی ان کے لیے بددعا کیجئے لیکن ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے جب کوئی تاجیر باہر سے سمال لے کر جاتا تو اسے مہنگی داموں میں خرید لیتے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا سکتے ایک وقت ایسا بھی تھا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کی گھٹلیاں چوس چوس کر وقت گزارا جب بچہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے سے باز نہ آیا تو حضرت عبدکر صدی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کیوں نہ یہاں سے حجرت فرما جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آپ بس تیار رہیے کسی بھی وقت اللہ پاک کا حکم آسکتا ہے کہ آپ یہاں سے حجرت فرما جائیں جس رات قافروں نے ناؤز بیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پر چانے کا سوچا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ناؤز بیلہ اس رات اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دی اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علیہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تلواریں اٹھائے لیے چلے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو مٹی کی ایک مٹی بڑھتے ہیں اس پر سورہ یاسن کی چند آیات پر کس مٹی پتام کرتے ہیں اور وہ مٹی اور وہ دھول کافروں کی آنکھوں میں جھوکتے ہوئے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے ساتھ حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندے مبارک پر بیٹھ کے تیہ کرتے ہیں ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس پہاڑ کی انچائی پانچ ہزار چار سو تیر آف نہیں ہے اگر کوئی حاجی اوپر جائے اگر دو سے کمو بیج اوپر جانے کے لیے دو سے پھائی گھنٹے لگ جائیں گے اگر ہم کوئی بیگ بھی پہن لیں گے اپنے پیچھے تمہارے لیے چھنا کتنا مشکل ہوگا تو دیکھ لیجئے یہ تمام سفر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر عبقر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم ق приятے Gay ڈبہ اوپر پہنچے تو حضر عبقر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم FOR فرمانے لگے کہ اい اللہ کے نبی آپ بھی باہی 맞یقی میں گار کی اچھی طرح صفائی کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہی عرام فرماتے ہیں مختے ہیں اہل اوبکر صدیت علیہ انہو گار کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں اور گار میں جتنے بھی سراخ ہوتے ہیں وہ تمام سراخ اپنی چادر مبارک سے بند کرتے ہیں کہا جاتا ہے اس گار میں ستر سراخ تھے تمام سراخ بند کرنے کے باوجود بھی چادر کی کمی کے باعث ایک سراخ کھلا رہ گیا جس جگہ اوبکر صدیت علیہ انہو نے اپنی ایری مبارک لکھ دی تاکہ کوئی زہریلہ جانور کوئی موزی جانور اندر آکے کوئی نقصان نہ پہتے ہیں اور نبی کریس صدیت علیہ وآلہ وسلم کو گار میں تشریف فرمانے کا کرتے ہیں جب آپ نے گار میں تشریف فرمائی تو تکاوٹ کی وجہ سے حضرت اوبکر صدیت علیہ انہو کی دو دنبارک میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے اس گار میں کچھ عرصے سے ایک سام قیام پذیر تھا جس نے یہ سن رکھا تھا کہ ایک دن یہاں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماؤں اس رات اس سام پتا چل گیا کہ یہاں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما چکے کیسے پتا چلا ہمارے پیارے آقا نبی کریس صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن محلوں سے گزرتے جن جن گلیوں سے گزرتے وہ محلے اور وہ گلیاں مہک جاتے اس رات وہ پہاڑ بھی مہک گیا جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پہ تشریف فرما اس سام پنے گار میں داخل ہونے کی بہت کوشش کی لیکن اسے تمام سراغ بند گیا لہذا ایک جناس سے اسے انسانی خون کی بھوائی جس تکاہل او بکر صدی اللہ عنہ کی ایڈی مبارک تھی اس جناس نے اپنا سارا رگنہ شروع کر دیا لہذا اسے پھر بھی اندر جانے کی جگہ نہ ملی آخر کار اس نے او بکر صدی اللہ عنہ کی ایڈی مبارک پر دسنا شروع کر تو درد کی سطح اتنی تھی کہ آپ نے اپنی ایڈی ندھان اٹھائی آپ کے آنسو مبارک نکل آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئے آپ نین سے بیزار ہو گئے پوچھتے ہیں کیا ہوا او بکر تمہیں گھر کی آسطہ رہی ہے یا حجرت کا غم ہے تو آپ فرمانے لگے نہ ہی گھر کی آسطہ رہی ہے نہ ہی حجرت کا غم ہے مجھے کسی زہریلے یا نوزی جانور نے کاٹ لیا ہے جس کی درد کسی درسے میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے پر وہ آپ کے چہرے مبارک پر گر گئے اور آپ نین سے بیزار ہو گئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنا دھوک مبارک حضرت او بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پر لگایا اور وہ تمام درد ختم ہو گیا اور اس جگہ پھر بھی بیماری نام اور سامدھار کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کا نام ہوا آپ کی زیارت کی ارد چلا گیا جب کافر کو یہ پر چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ موجود ہے تو کافر اس جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نفصان پہنچانے کے لئے چلے گا تو اس مقام پہ اللہ پاک نے اپنی پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خود فرمائی ایک مکڑی کے ذریعے ایک کبوتری کے ذریعے مکڑی نے غار کے آگے جالا بن دیا اور کبوتری نے غار کے موں کے آگے اندے دی دیا جب کافر وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں یہاں تو غار کے آگے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے اندے دی دیا ہوئے ہیں یہ غار تو بہت قرآنی ہے اگر لوگ یہاں پر آئے ہوتے ہیں تو نہ ہی یہاں پہ جالا ہوتا نہ ہی یہاں پہ کبوتری نے اندے دیا ہوتا ہے یہ دیکھ کے وہ کافر وہاں سے چلے گئے اس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم